سامین اکرام آپ پر یہ قیفیت تاریر نہ ہو اس لیے کہ آپ اسے اکیلے میں نہیں سن رہے صاحب و سنگیت معفل میں اور اثر رکھتی ہے اکیلے میں اور اکیلے میں اندر کا انسان باہر نکل کا ہے اس گونگے حپشی کی پکار نے مجھے تخلیق پر اُبھارا پانچ سال مسلسل پانچ سال یہ گائک مجھ میں تخلیق کی تحریک پیدا کرتا رہا میں اس کا ممنون احسان ہوں آج مجھے یہ اعزاز ہوں کہ اس عظیم گائک کا آپ سے تعرف کراؤں کوئی آسان کام نہیں جن کو بوتل میں بند کرنے والی بات پھر یہ بھی ہے کہ آرام و آسائش نے اس کی تلخی کو چاٹ لیا ہے شورت نے تڑپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے فن نے تلخی کی جگہ مٹھاس بخش دی ہے سامین اکرام لوگ ورثہ کا یہ پروگرام محض تفریحی پروگرام نہیں بلکہ ایک مقصدی پروگرام مقصد یہ کہ پاکستان کے بڑے بڑے موسیقاروں کا آپ سے تعرف کرانا ایک گریٹ آرٹسٹ ان دی میکنگ پروگرام میں فن کے ساتھ ساتھ زندگی اور شخصیت کی بھی بات ہوگی جو شاید آپ کی تفریح میں مخل ہوں میں مذرت کھا ہوں بھر صورت آپ کی تفریح کا خیال رکھا گیا ہے میں آپ کو بور کروں گا لیکن تفیل کے گیت وہ بوریت دور کر دیں گے موسیقی موسیقی خوابت تفیل نیادی تفیل صاحب آپ کے دو گانے پرانے زمانے میں بہت مشہور تھے جی تو مہروانی کر کے ہائے ربہ نہیں جی لگ دا میرا ذرا سوائیے صاحب میں دو ایک سوالات آپ سے پوچھوں گا یہ فرمائیے کہ کیا آپ بچون میں سکول میں داخل ہوئے تھے کتنی دیر آپ نے تعلیم پائی پھر آپ نے سکول چھوڑ کیوں دیا موسیقی مفتی صاحب دراصل جی سکول میں جاندہ سی جیرا میرا پڑھانے پڑھانے والا جیرا ماسٹر میرا سی گیا پرنسیپل وہ خود بچارہ موسیقی دبرہ جلتادہ سی میں تعریف ہمد کہاندہ سی تے انہوں پیارا لگدہ سی بجپن چی تے میں لیکچیری وے ریڈگ ہیں انہوں جیوز پائے ہونے تے جس وقت میں تعریف کہا گیٹنا سب نے بیٹھ جانا میں نے کہا گیٹنا سنا فکی حال تیرا میں کہنا بہت اچھا جی اچھا تُو سارے انہیں مجھتری ہیں تُو میرے کل بیٹھا رہے او تے نے یاد ہے کہہ کو دیتگاری سلت باورے تُو کہ تے یاد کرنے میں تا کمال ہے تے میں کہنا جی کی مطلب بیتا کی جی بھائی بڑا اچھا خیال ہے کمال تھا سنے کرتے ہیں کمال دیاں میرے یاد ہے تُو تے ہر ورلب لگ دا ہندہ سی کیوں تھے انہوں بھی یاد سے جانا دی یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب نے آپ کی توجہ کتاب سے ہٹا کے سر کی طرف کر دی بلکل جی وہ میں آجا پیاری ٹڑی ہے تا ہی پہنچا اچھا یہ فرمائے آپ تفیل صاحب آپ کا گھرہانہ پکھاوجیوں کا گھرہانہ تھی پکھاوج خود ایک فن ہے آپ کے بڑے تال کے فن میں نامور تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ کو بھی پکھاوجیے بنائیں پھر آپ نے تال کو چھوڑ کر سر کو کیوں اپنا لیا آپ کا مطلب ہے آپ کا ایک یہ مطلب ہوا کہ سر جو ہے وہ آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی بلکل جی اس لئے آپ اسے الگ نہیں ہو سکتے اچھا ایک بات آپ آپ فرمائیں وہ یہ ہے کہ پکھاوج کا فن کیسا ہوتا ہے ذرا آپ میربانی کر کے آپ صوفی صاحب سے کہیں کہ ہمیں ذرا نمونہ دے دیں ویسے سمجھا لیں پہلے کہ پکھاوج کیا ہوتا ہے لیک کیسی ہے جی کہ بچہ پیدا ہوندہ پہلے دل جو این کردہ ہو لیک بن جاندی ہے یہ نہ ہوئی تب بندہ جی کس طرح سکتا صوفی صاحب آپ ذرا سارا جسم لے ہے جی یہ دا ردم ہے انگلہ بھی کم کر دیا ہے دل بھی انگنگ یہ دا سارا تار ہی ہے تار لے ہے نہیں تے بندہ ذراک بھی اکھڑ جاندہ ہے میں ذرا لے ہوئے بھی لے ہوئے ڈک پہندہ سر جڑا ہے مفتی صاحب این روح ہے لے جسم میں جی اب آپ اس کا نمونہ ذرا دکھائے ہیں ہمیں داکہ ہمارے سامین پخاوج دا جی پخاوج دا جی پخاوج جی پخاوج جی کھلے پچھلے لوگ گریسی درباران دیوچے دربت ہونا چار تکدہ چار دو ہی گانوالے ہونے دو ہی بجانے والے ہونے جی جی اس طرح ساڑے بھی جوڑا جوڑا چل دا ہے جی بابا کمی خان بابا ہی می خان بابا بلا سا بابا مولا بخش بابا سندھی بابا پو پو بابا اس طرح ساڑے بھی بابا مرے جافیر لاس طرح ساڑے جی ہے چاچا کرم دین ہے اگے پخاوج ساڑے ہنی ہو جی ختم کی طرح ساڑے جی میں ادھر پہ کیا جی سرنی میں مار ٹھڑیا بس میں ادھر ہی ریا ہاں یہ بلکب ٹھیک ہے پیالہ کھلا لے گا جو ملدہ رہے ہیں خالی پیالہ سی پردے رہے لوگ اچھے سندھے لوگ پخاوج دا کیجی میں اچھا کچھ رہا ہاں کھل لیں صوفی صاحب سے کہیں ہمیں پخاوج کی شکل دکھائیں ہے جی اچھا بیٹھے لہ ہاں جی صوفی صاحب شروع کریں صوفی صاحب آپ ہمیں کوئی چیز ایسی بجا کے دکھائیں جو آپ کے پخاوج کے گھرانے کی خصوصی چیز تھی سنگت کے بغیر اکیلے موسیقی 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 بہت بہت شکریہ تفیل صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا وہ مشہور گھنہ سنائیں ہمیں میرا رانجہ جوگی آجائے درہ صاحبات سنگیت کے دو پہلو ہوتے ہیں سر اور تال سر روح پر اثر رکھتی ہے تال جسم پر تال سن کر ہاتھ چلتا ہے پاؤں چلتے ہیں رکس چلتا ہے خواہش جاگتی ہے سر دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے دکھ برتا ہے درد جاگتا ہے انسانیت بیدار ہوتی ہے جس طرح روح اور جسم میں ہمیشہ سے ان بن رہی اسی طرح سر اور تال میں ہمیشہ سے لڑائی رہی پھر یہ بھی ہے کہ فنکار بنایا نہیں جاتا بنا بنایا آتا ہے ابتہ سر کیا جاتا ہے وہ گملے کا بوٹا نہیں ہوتا خود روح ہوتا صاحبو فنکار ٹھڑی لکیر ہوتا ہے سیدھی کرو تو ٹوٹ جاتا شعور کے جاگنے سے پہلے ہی طفیل نے اپنے گھرانے کے خلاف بغاوت کر دی تال کو چھوڑ کر سر کو اپنا لیا پھر قدرت نے اسے سر کرنے کے لیے رنگ رنگ کے مشاہدات کی دھنکی میں ڈال دیا تاکہ دھنک دھنک کر روان روان ہو جائے طفیل صاحب اب میں آپ سے چند ایک سوال آپ کے بچپن کے متعلق پوچھوں گا یہ فرمائیے کہ آپ نے سب سے پہلے ملازمت کہاں کی ملازمت جی میں سنا گیا ہے کہ امرض صاحب کے قریب گوندوال جی گوندوال نہیں گوندوال میں تو آپ بعد نہیں گئے رہے پہلے میں پہنی صاحب گیا ہاں جی پہلے آپ کہاں گئے پہلے آپ ایک گردوارے میں گئے گردوارہ جی تو بتائیے نا پہلے آپ کہاں گئے گردوارہ ذرا اس کا تھوڑا سا ہمیں نمونہ سکھائیے او جی آسا دیوار شلوکہ نینال سابری وار آسا دیوار شلوکہ صبح صبح جی گردوارہ دے وچے کیرتن ہندہ ہندہ جی جی کہ جس طرح اسی بھی اللہ توبہ کر دے ہیں او بھی سکھ لوگ جی جی گردوارہ جا کے گرن صاحب دے کل بیٹھ کے او ایک صبح صبح عبادت کر دے ہیں او دے بول ہے آسا دیوار شلوکہ نینال ساڑی ستوار جنمانس دیوٹ کی اکرتن لگیوار جی سچ اندہ ہوگی سورے چڑے ہزار اے تیچانن ہندیاں گل بن کھور اندار نانک گل نچیتنی منہ اپنے سچیت چھٹے تل بہاریاں سننے اندر کھیت پھلیاں پھلیاں بپڑے پیتر اس طرح پوڑیاں چل دیا سکیناں تی اس کے بعد پھر آپ نے دوسری ملازمت کہاں کیا آپ گوندوال میں گئے گوندوال اے زلہ مرسر دے بچے جی گوندوال میں آپ کتنے سال رہے اے تھی کہ ادارہ سی جی گونگان دا جی میں بھی اور میری والو صاحب بھی پرچار میں چھوٹا سی ویسے میں اے نظر رکھ دا سی کہ سردی بے سرگی دی اور جو محفل چھوڑا سی وہ میرے کنہ تک پہنچ دا سی اور میں نال نال میں جماعتہ پڑ میں پڑھ دا ریا جی جی یہ ایر سچ ہو گئی اب اس طوری جی یہ گوندوال میں گوش آلہ تھا نا ہاں جی تو گوہوں کا آپ پرچار کرتے تھے بیلکل بیلکل جی ہاں جی تو وہ گوہ کا پرچار جس طرح سے کرتے تھے آپ درہ ہمیں لے سے سنائیے گوہ جان لگی اچھا جی گوہ جان لگی پیڑے ظالمہ دے آنکھے پت نوں کریں خیال بچہ دو دو پی کے لوب نو بیچ دین دے گھروں کڑ کے ہون کنگال بچہ اچھا جی یہاں گوندوال میں ایک صاحب آیا کرتے تھے آپ کے پاس اور وہ بٹھا لے کے تھے وہ بندشوں میں بڑے مشہور تھے پندت نتھولام بٹھا لے والے بڑے اچھے گیانی اور بندشاں وہ بڑے بڑے اچھے اچھے بندشاں بندشی مثلوں کی کوئی بندش سنائیے بندش انہوں نے میں نے پہلے پہلے انہوں شروع کروائے سی اب کر سولہ سنگار کیسی پیاری پھولی البھیلی بن بن بسند اب کر سولہ سنگار پیاری کسی پھولی البھیلی بن بن بسند تیاب کر سولہ سنگار سوہت بسند کا خولہ کھپتی ور تینگل پچھ پمال سیر صدقہ کا سیرہ نات دیت دولت پر شاہ ملتر سولان شکریہ اچھا اس کے بعد آپ گوندوال میں کتنا عرصہ ہے رکال چار سال چار جی وہاں گوندوال میں ہر بللب کا چھوٹا ملہ لگتا ہاں جی ملہ لگتا کلاسیکل لوگ جڑپکے لوگ آندے سی یعنی کافی لوگ جلندر دے بڑے اچھے جلندر دے دلائی بڑا سلجی ایسی ہوتے پخاوج تبلے والے گان والے کوال بڑے اچھا علاقہ سی اور پھر دلی تک سارنپور دلی ایدنو آگرے تک ساری ہوتے جی ہے سب لوگ آتے تھے اب آپ یہ فرمائیں یہ بتائیں کہ گوندوال کے بعد پھر آپ چلے گئے راس دھاریوں میں شامل ہو گئے اور راس پہ ایرات نونا نے اس طرح دا پخا یعنی بول ایک کہہ رہے تھے تبلے والے دو بیٹھ رہی ہے اوہ تن تار بجا رہی ہے اوہ بارہ ماتری بجا رہی ہے اوہ دو لگے ہویا اٹھا خان صاحب تو آنوں تو سب کمال عالم آ یعنی وہ دیکھ کے میں نے آیا خیال کہ اے لوگ ایک ہی کر دے ہیں اور اچھی اچھی بندشاہ ہونا دیمچہ کرشن بن کے آگے آگے بیٹھ گیا اس کا جو نمونہ آپ دکھائیں گے ہمیں تارو پتھ والا ہاں یعنی وہ آگے بیٹھ گئی تے وہ ایک کہن لگا اور ارگنیز کہ اے کیوں آیا کرشن اے کینہ کینہ واسطے آیا اور اے آگے کی کی تا تارو پتھ جان کے صدارو بھرد آن کے کارو گو جتان کے ایک ڈھیر کی داری ہے صدامی کو تاریا پرلات کو بھاریا دروپتہ کی لاج رکھی دیکھ سوا ساری ہے گجنگتے آیا پر گرر چھوڑا ہے جنہیں برج کو بسایا جنگ کا نام گرداری ہے داستو پکارے کاٹو کوٹ شنکر ہمارے یہ ارض ہماری آگے مرضی تمہاری ہے اس تے بعد او اے یعنی خیال بیٹا آدمہ ہم آئی تین مانے دی لکائی ہمیں داستی سوہائی چت چڑنا ملامدہ تیرے بیچیا سکت مندہ جگت جگس گامدہ بھگت جگس سارا جس گامدہ دیوہ سنگھ کی سوار گل پھول نکے ہار ہاتھ کرنے والی تار سنے مکت سوہائی ایسی لیے بہت اچھے اب یہ فرمائے آپ کے راست دھاریوں کے پاس آپ کتنی دیر رہے ایک و دو دو سال دو سال رہے اس کے بعد آپ نوٹنکی میں چلے گئے نوٹنکی نوٹنکی چھے کچھ میں تبدیلی آئی وہ کچھ ڈراما کھیل دے سی باقاعدہ ڈراما باقاعدہ ڈراما پوراں دا یعنی افیس صاحب نال نال میں نو ایتی رسرچ ہون دی رہی میں دیکھو نا میں بھی یہ جماعتہ پردہ گیا دو تین چار پنج ایک فکس نیو ہے کہ میں خیال ہی گو نا میں غزل نہیں گا سکتا مطلب اوہ پوراں دی مطیر ماں سی بڑی خوبصورت سی مطیر سی پوراں نو جوان سی سلام کرنے گیا ان کو چھوڑ نظر نہ دیکھیا اوہ کہے ماتا جی نہیں ہے ایسی بات نہیں تو اوہ کیوں کہنے رہی ہے اوہ پورنا تینو کے نیا میری لگ جا کلے جے نالوے پورنا تینو کے نیا کیوں آسن راسہ کرے ہیں مجھے میرے دل کو دل آسا دل آتو سہی پیارے شرم کا بھرم کا وہم دور کر دل جانی پلنگ پر آتو سہی دل جانی پلنگ پر آتو سہی کبھی چکھا نہ ہوگا چکھا دو مزا مجھے دل آتو سہی پیارے شرم کا بھرم کا وہم دور کر دل جانی پلنگ پر آتو سہی ہو پورنا تینو کے نیا مہت اچھے اب آپ نیربانی کر کے اپنا گیت سنائیں ہمیں بے تو نیڑے نیڑے وس رہا بلکل سہی مندر میں بھجن گائے گردوارے میں کیرتن کیا گوشالہ میں دھرپت گایا راس دھاریوں کے ساتھ رام کی نیلا کھیلی قصہ خانیوں کے ساتھ حر اور بیان کی سنگت سیکھی نوٹنکی میں رانجہ بنا مہیوال بنا پورن بنا پننو بنا پھر ٹولی میں لوگ سنگیت سے پریم رچایا یوں سنگیت کی بھول بھولیںیاں میں آوارہ گردی سے تفیل کو اہو بکا اور پکار تو مل گئی لیکن ابھی درد کو جان بننا باقی تھا موسیقار تشنہ تکمیل تھا تفیل صاحب آپ دو سوالوں کا مجھے جواب دے آپ نے ترہ ترہ کے سنگیت کے میدان میں آپ نے ترہ ترہ کے تجربات حاصل کرنے کے بعد ایک سنگیت ٹولی بنائی ٹولی کو لے کر آپ میلوں ٹھیلوں پر جاتے تھے یا مفلوں میں آپ کی باقاعدہ بوکنگ ہوتی تھی ہاں بوکنگ بوکنگ بھی ہوتی تھی میلوں ٹھیلوں میں بھی جاتے تھے آپ کی ٹولی عام لباس میں ہوتی تھی یا خصوصی لباس عام لباس خصوصی بھی پہنا پڑتا آپ کا مطلب ہے کہ عام وہ لباس جو کہ دہاتوں میں ہوتا ہے جی ظاہر ہے کہ ٹولی کے پرانے ساتھی تو آپ کے بکھر گئے ہوں گے کیا آپ کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اس وقت موجود ہیں جی ہاں تو جناب مہربانی کر کے انہیں بلائیے تاکہ ہم آپ کے ٹولی کی سنگیت کو بھی دیکھ سکیں بلاتا ہم جی جی قربان قربان علی قربان صاحب کا ذرا تعرف کروا دیجئے ہم سے یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے جی چھوٹے بھائی ہیں ہاں جی کب سے آپ کے ساتھ ٹولی میں کتنے سال کام کیا آٹھ نو دس پرس کی بات ہے یہ ساتھ تھا جی قربان صاحب لوگوں کا یہ خیال ہے یہ میرا خیال نہیں میں تو بلکل انپڑ جاہل ہوں مجھے موسیقی کے مطلق کچھ علم نہیں انجان آدمی ہوں لیکن لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ آپ میں توحیل صاحب کا رنگ آیا ہے بہت کیا یہ درست ہے کیا آپ کو اس کا احساس ہے بھائی کا سوال نہیں یہ تو پھر بھائی سے بڑھ کے بات ہو جاتی ہے تو جناب دوسرے صاحب کو بلائیں اقبال حیدری آئیے اقبال صاحب یہ فرمائیے کہ ٹولی میں آپ ان کے ساتھ کیا چیز بجاتے جی سر بجانے کو تو میں ہارمونیم تبلہ چمٹا ذرا مائک ان کی طرف کر دیں یہ دہاتی ساز ہے یہ بھی بجاتے یہ ذرا بجا کے دکھائیے اس میں ٹرنک نہیں یہ تو ایسے ہے جیسے ریوڑی میں کڑا کڑا نہ رہا ہو ہاں سر یہ ایسا ہی ہے چونکہ دہات کا ساز ہے تو اپنے تیسرے ساتھی کو بلائیں میں بلانا ہوں جی ارشاد علی بولا بولا صاحب بولا صاحب آپ یہ فرمائیں ہاں جی کہ آپ واقع بولے بلکل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سنگیت وہ شخص جان سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے جس کا کان بھرا ہوا ہو یہ آپ نے نئی بات سنائی بولے بھی سنگیت جو ہے پاچھو گالے ہی کاندہ باقی پرے رہی جی تو پھر یہ بولا کیوں کہتے آپ بوجھ نیچوں کو ہو یا بہت اچھے بہت اچھے سلیم حسین سلیم حسین سوالکھیا سلیم صاحب آپ کتنی دیر ان کے ساتھ رہے ٹولی میں میں جناب کوئی تقریبا پندرہ سولہ سال وہاں آپ کیا کرتے تھے میں سوالکھواری جناب یہ چنگ بھی بجاتا تھا اور یہ ڈمکو شریف ہے یہ ڈمکو بجاتا تھا جو آپ نے رکھا ہے نیچے خدای نے کیا نام دیا اس کا نام ہے چنگ ہاں جی تھوڑا سا سنا یہ زیادہ نہیں موسیقی سوالکھوڑا ساب اور اپنے ساتھی کو بنا ہے آواز دیں انہیں ہاں چچا سوفی کرم دین سوفی کرم دین صوفی صاحب آپ کتنی دیر ان کے ساتھ رہے ہیں اگر ہو جائے یہ میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں کتنی دیر آپ نے سنگت کی ان کے ساتھ میں چرا ہوں بچپن سے بچپن سے ہی آپ ان کے رشتہ دار ہیں آپ ان کے عزیز ہیں کیا رشتہ ہے آپ کا یہ میرا پتیجہ ہے جی میں چاچا ہوں جس کا تو فیل صاحب ہم نے ایک بات سنی ہے کہ آپ جب ٹولی میں آپ کو شورت ملی تو آپ اپنے ٹولی کو چھوڑ کے انچی جگہ چلے گئے یہ بیچارے پریشان ہو گئے اس کے بارے میں کوئی بتایا حقیقت ہے کہ میرا نظریہ جڑسی وہ اس طرح اسی کہ میں میرے ذہن چیسی کہ ہر بات دی رسرچ کردہ جاما کسی نے چار سال کی تا وہ آپ تو رسرچ میں گئے یہ ساتھیوں کا کیا بنا میں ایک سال پہلے انہوں نے کہتا تھا سی میں کہا بھی میں کم کرو اگے جا رہا ہوں اور جن میرے نال جانا وہ ہے کم کرو نال تلو میں تھے نہیں چلتے پانی نربلے کھڑے سو گہری ہوئے کھڑا پانی تھا خراب ہو جاندہ نا تھے چلتا پانی پاک ہندہ اچھا جناب اب میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ میں ٹولی کا گانا سننا چاہتا ہوں سامین کو سنانا چاہتا ہوں کہ ٹولی میں آپ کیا کرتے تھے تو ایک سوال پوچھ لیں یہ فرمائیے کہ آپ تو وہاں جالندر کے رہنے والے جالندر کے پاس ایک گاؤں تھا شام چراسی شام چراسی کے قریب وہ سٹیشن تھا جی آپ کے گاؤں کا کیا نام تھا مدیرہ 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 اچھا جی یہ فرمائیں آپ کے وہاں کون سی قوم رہتی تھی اس سکھ سکھ سارے سکھ تھے زیمیدار وہاں کوئی مسلمانوں کا گھرانہ تھا ہمارے تھے سوائے آپ کے اور کوئی گھرانہ نہیں تھا اب آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ وہاں سے پاکستان میں تشریف لائے جی تو آتے ہی یہاں پاکستان میں کون سے شہر میں آپ مقیم ہوئے ملٹان ملٹان میں تو ملٹان میں آپ نے کھانے پینے کے لیے کیا دھنڈا شروع کیا پاک دروازے سے ساری گھلی میں خودہ لات کیتی سے جی اپنی مرضی نے میں اپنے مکان بھی اچھا ایک دکان کیونکہ وہ تھے لفظ جیڈی سی لینگو گھنوں بنجو ایڈے آگ کیڈے وینا وہ میں میری بولی نہیں رل دی سی میں پریشان ہو گیا کی کرا میں چپ کر کے دکان دے ویٹھے ڈٹھ کے بیٹھ گیا دو تین چار من دودھ لگنلا پیا بی پنجی کونڈے لگنلا پیا یعنی آپ ہلوائی بن گئے بننا پیا یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک گائک جو ہے وہ ہلوائی بن گیا تو کتنی دیر آپ نے ہلوائی کی دکان دو تائیو ہی نہیں اس کے بعد پھر کس طرح سے آپ واپس گائکی کی طرف آئے دراصل دوست میرا ملیا ایسے چوز تھی خوشی محمد چودری ایک دکان مور جی نہیں گئے میری ہل دیکھے کہ انہوں نے کہا تو فیل میں کہ کیا حال ہے تو اڈا تسیس نہ ہو کہ انہوں نے تو کی بن گیا اڈا وڈا تیری اندر آرٹسٹ ہے کہ ایکٹر رہتے تو لکو کہ ہلوائی باقی بھی لوائی تم ہی لوائی میں نہیں کم کرنے مانگے تھے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اٹھ جا میں کہا بھئی بچیاں نینال بچیاں نی مانا بچیاں نا کنٹیکٹ کیتا ہے میں کھلاوں گا پھلاوں گا میں کرنا پینا آخرکار جی انہوں نے بلا لیا دوست نے چلے گئے میں نے کہا لگا تو بھئی تو فیلی کم نہ کر خدا دانا دوئے نہ کر تو ضرور اوہ کم کر جی رہا توں گانا ہے کچھ سکھ کے فیتو میں ہلوائی بن گئے تکی ہے میں کہا ہاں کی کرا انہوں نے نو جی بیت المال سی گا گئے سی لوگ گڑے ساز باز انہوں نے کڑے کڑے میں نے کہا لگا رات میں فنکشن دوئے دن رکھتا کوئی ان اس کبوتر منڈی دے منڈیاں دے ہو کوئی کچھ بزباج پارٹی کچھ شریف آدمی پیسے والی بلائے ست ہزار پیائے میں نے ست ہزار پندرہ سو نہ ست ہزار ست ہزار پیائے انہوں نے مل گیا تیسے دن پھر ان کو چار کھ ہزار پیائے یعنی دس کھ ہزار پیائے ان دو تینے دنے ایک سنگایا علوائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس آگئے واپس آگئے اپنی دنیا میں واپس آگئے واپس آگئے یہ ان کا اللہ بھلا کرے آپ کے وہ جو خوشی محمد صاحب تھے اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بھرپور زندگی بسر کی بڑا اللہ کرم یہ فرمائیں آپ کو کسی سے محبت بھی ہوئی میرا علم یہ کہتا ہے جناب کہ جب تک محبت نہ ہو اور جوتا نہ پڑے کوئی شخص فنکار بن نہیں سکتا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں تو پڑا جوتا آپ کو بڑا خراب ہویا آخر کا رزلٹے ہویا جتھے میں پیار ہویا وہ تھی شادی ہوگئی اور اللہ کرم ایسا بڑا سکھی زندگی آپ میں ذرا تعرف چند جملے کہلوں صاحب وہ کہتے ہیں رولنگ سٹون گیدر سنو ماس یہ کہاوت کسی سرمایہ دار کی بنائی ہوئی فن کی دنیا میں ٹھوکرے کھانا ضروری ہوتا اور اگر ان ٹھوکروں کے دوران شیشہ دل تڑک جائے اندر ٹوٹ پڑ جائے تو صاحب وہ ٹوٹ سے ہی سر نکلتی ٹوٹ ہی سے درد رسطہ رسط رسط کر انگ انگ میں رچ جاتا اور یوں درد جان بن جاتا ہے اب تفیر کی سنگیت کا پہلا دور ختم ہو چکا کرا اور پکار سے نکل کر وہ درد بنتا جا رہا تھا فن نے اسے مٹھاس بکش دی تو حیل صاحب آپ وہ گیت اب ہمیں سنائیں میں تو چرن پکڑ کے جس کے ساتھ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ سنگت کرتے ہیں جی تشریف لائیں جعوید صاحب جعوید بیٹی جعوید 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 صاحب جعوید صاحب جعوید صاحب میں گزارش کنوں چھوٹی سی یہ نہ بھولیے کہ آپ سنگت کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں گاہ نہیں رہے موسیقی موسیقی کی بڑی محفلیں کی کوئی ایسی محفل بھی ہے جو آپ نے ایسی محفل رچائی ہو جو آپ بھلا نہیں سکتے نا قابل فراموش موسیقی موسیقی زندگی چاہی محفل کی ایسی محفل کی تک زندگی دی چجڑی و بولنے والی گالی نہیں بندے دو چار آئے انہا میں نے کہہ دیتا کہ خنی دراہی بات ہے خنی دراہی دیا کہنے لگے کہ سبھائی جی شام نے پہنچ چار بجے تسی اتھے آجاؤ ایڈوانس پیسے دیتے تسی اتھے آجاؤ تی سامنے سٹیشن دیکھ بڑی بڑی بورد نظر آئے گی تسی اتھے آج سام ہور کوئی درخت نہیں پینڈ کوئی نہیں کوئی نہیں گران لگے کوئی نہیں سسی اتھے آج جانا تی انتظار کری سا اسی بھی اتھے آج مانگے رات اتھے گانا بجانا ہوئے گا صبح اگے جانا جتھے سی جانا چلے نالت لگے میں کہ یہ بہت اچھا خیر لڈیانیو سی گڑی بیٹھے اتھے چلے چار بجے چلے گا سامنے دکھے سی بور سی بہت 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 سامنے سی اتھے چلے گا اپنی جا بور چلے گا مکان ملوہ ملوہ ہے پر بور پر پاس ملوہ ملوہ کوئی نہ خیر خیر خندر خندر وہ بور دیں جڑا گل رکھتے دیکھئے تکی نہ بلکہ جا بیٹھ گئے ہیں تنبو شامیانہ شامیانہ لگے دریاں بچی ہوئی بلکل بچ گئی ہیں سب کچھ لگ گئے تے دوست آگے سلام علیکم آگے بیٹھے 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 سرکھے نمونہ تر سناو کی تسی کرنا کی سناو گئے بیٹھے بیٹھے ہیں اور دس بندے بیٹھ گئے آسد دریاں جاتے ساز کھول لے چچا نال سی گا اور اطبال مبارک بی نال سی خیر بیٹھ گئے سی اسٹرومنٹ اپنے سر کر کے اپنے مزی گانے غور نہیں کیتا شکل کی ہو جی کی نہیں بس سناو جی کی بیٹھ گون لپ گانے دی بھاد مفتی صاحب انہا سانو کہا کہ تسی ایرام کرلو سو بچ لانگی بہت چھئی تھکیو ماندی سی پہلے بیشی گانے بھی جا دے گئے وہی سو گیا وہی سو گیا جی سویرے آکھ کھلی سو وقت ایک بندے دی او مینو کھدا تفیل جی تفیل صاحب میں جا ہاں چندہ تی نادری تی آرڑی سوتے پہ بلکل زمین تی سوتے پہ ڈر گئے تی اٹھ کے دور پہ دوا دا اسی میں کیا بھی یہ تا کوئی جینس سی گبار دیئے چیزان سی چلی انسانو سنگئے یہاں تی میں تی مورے میں تی تی گئے جا کے آپ نے پیرا دے جا کے دم شروف کران لائے برا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ تھے بار دیئے چیزان سی یعنی زندگی ایسا کم ہو یا اچھا یہ فرمائے آپ کہ چاروں طرف سے گھوم گھام کہ آپ پہنچے ٹرانسکرپشن میں نے جب پہلا آپ کا گیس سنا ہے تو ٹرانسکرپشن کے ٹیپ سے سنا جی تو آپ کیسے پہنچے ٹرانسکرپشن میں اسے پارٹی دے انعال میں لاہور آیا لاہور وہ جگہ سی جتے گانا میں جانا سی وہ سارے لوگ گائے کی سی جی جی گھر سی ایک محفل تھی محفل ساری کرنے جنے گانے بجانے والے لوگ سی اتھے آئے دیکھ رات پھر سننے والے وہ تھے سلامت علی خان نزاکت علی خان اور اپنے فتح علی اور امانت علی ایسے لوگ چھوٹے غلام علی خان ایسے لوگ سارے کرنے والے نتو خان صاحب دیتا بھی سارے کٹھے ہوئے سی رات خجروہ لیندی رات ریڈیو دے ڈریکٹر اووی آئیو سی رات اللہ دکرم ایسا ہوئے کہ محفل بہت اچھی ہوئی اس دے بعد میں وہ ملے میں کہن لگے کہ صبح ریڈیو آگے تو میں پرواہی نہیں سی کرتا ریڈیو تو علاوہ پہلے نام سی کلکتہ مدراس تاکہ کالی مٹی کھرپورا سنسور چھڑیا تانواد کمار ایدر لنڈی کتل وغیرہ او دوں کچھ نسی بنیا انڈیا پاکستان کچھ نسی تو میں کافی دور دور پرفارمس کیتی ہے بلکہ میں تو ڈیٹ لے کے جانے نسی طانوکیڑی خالی ہے تو انہوں نے پھر آپ کی ریکارڈنگ کی ریکارڈنگ کی کتنے ٹیپ کی ہے تقریبا میرا خیال میں پہلی ریکارڈنگ میں دو ٹائی کھنٹے دی کیتی ہے اچھا یہ فرمائے آج تک آپ کی ریکارڈنگ تقریبا کتنی ہوئی جاتو میں ریڈیو ٹیلیویزن تے چار ہزار ست سو کھنٹے چار ہزار ست سو گانے ہاں جی ایرے ویچی فلم آگئی ویچی ریڈیو آگیا جیا جی بلکہ ٹیلیویزن آگیا اچھا ایک بات بتائیے آپ کی آپ کا جو یہ ارتقاء ہے اس میں اب آگے ایک منزل آتی جی اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائے اور سب سے پہلا پروگرام ٹی وی کا آپ نے کیا یہ درست ہے ازار میں ہی دیتی سی جی اس کے بعد ٹی وی نے اس کے بعد ایک پروگرام یہاں سے نشر کرنا شروع کیا جو تین چار سال ہوتا رہا جی اس کا نام تھا لوگ تماشا لوگ تماشا تو ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ لوگ تماشا میں دیکھا پہلے سنا پھر دیکھا جی اب آپ یہ فرمائیں کہ لوگ تماشا جب آپ تماشا شروع کرتے تھے تو کیا گایا کرتے تھے ذرا ہمیں نمونہ دکھائیے لوگ تماشا بلکہ جی بہت بٹنی شخصیتہ گونیا سی لوگ تماشا دیکھے پہلے سی سنا ساڑھی ہوت نہیں گندی سی لوگ تماشا آج لائے لوگ تماشا آج لائے لوگ تماشا آج لائے موسیقا مندانی کی موسیقی موسیقی راوڑا نا پو جی سونا سا دیگا لی جی اپنا تعم کرو ساڑے والی guest جیتہ تسی رال میں اللہ رولا پانمنا تماسیدہ سواد تو انو نہیں ہوا منن organized سونے تسی سور میں سونے جوان جی بڈے بڈے شہر ہے آلی شان جی بھائی چھاند والا جھوڑ سانو پول جا منو تماسیدہ سواد تو انو نہیں ہوا منو تماسیدہ سواد تو انو نہیں ہوا بہت اچھے بہت اچھے اب آپ یہ فرمائیں کہ لوگ تماشا میں آپ نے کتنے نئے لوگ فنکار جو ہیں وہ ڈسکور کیے انہیں تلاش کر کے مفتی صاحب درشل جی میں کلن تاکیل ہونہ سی ات کلہ دو گیا رہا نال میرے اکسی مفتی صاحب سی جنہ سب کچھ وہ تو تھے آپ اپنی بات سنائے درشل جی تو کتنے تقریباً آرٹسٹ آپ لائے آوازیں کنی آس رہے ہیں کتنی آوازیں ایک سو ارتالی آوازیں ایک سو ارتالی آوازیں آپ گاؤں گاؤں سے جا کے گھوم کے لائے اب آپ یہ فرمائیں کہ وہاں آپ کمپوزیشی کمپوزر کا کام بھی کرتے ہیں کمپوزر بھی تو آپ نے جو جو دھنے انہیں سکھائیں جو نئی آوازیں آئیں تھی دو دھنے ذرا ہمیں بھی سنا دیجئے ایک دھن پہلی جے تو چھڑے آ تے مر جاوانگے تویل صاحب آپ نے ٹرانسکرپشن میں بہت سے ڈوٹ گائے تو وہ تو بہت سے خواتین تھیں جن کے ساتھ آپ نے باری باری گایا کیا اس وقت کوئی ایسی خاتون موجود ہے جو آپ کے ساتھ ڈوٹ سنا سکے میں جتا ہوں سنانا سمر اقبال پری سمر اقبال سمر اقبال صاحبہ تشریف لائیں سمر اقبال صاحبہ یہ فرمائیں آپ آپ کو تو میں بہت جانتا ہوں بہت دیر سے جانتا ہوں غالباً آپ کو سبھی جانتے ہیں یہ فرمائیں کہ آپ نے ٹفیل کے ساتھ کتنی دیر مل کر سنگت سے گایا جی میرا خیال ہے یہ کوئی بارہ تیرہ برس ہو گئے ہیں بارہ تیرہ برس آپ اکٹھے گئے تو آپ نے بہت سے ڈوٹ گئے یا اس کے علاوہ بھی کچھ گایا ان کے ساتھ مل کر اب ہمارے سامین جو ہیں وہ ایک بات کی فرمائش کر رہے ہیں کہ لمہ گنہ و کمار دیدہ آپ ذرا تکلیف فرمائیں آپ تکلیف یوں بات نہیں بنے گی تو بیل صاحب یہ ڈوٹ جو ہے یہ بیٹھ کے نہیں گایا جاتا یہ ذرا تشریف لائیں یہاں مائک رکھوا دیں کہ شد سنگیت انجان پر بھی اثر رکھتی ہے اگر ہم عوام شد سنگیت سے متاثر نہیں ہوتے تو قصور گائک کا ہے جو اثر پیدا کرنے کی لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے گاتا ہے جو موسیقی کو جانتے ہیں صاحب وہ مجھے چھد سنگیت گائک کے خلاف شکایت ہے کہ وہ مجھے سنانے کے لیے نہیں گاتے عام لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں گاتا اور پھر الٹا ہم پر گلا کرتا ہے کہ ہم سنگیت میں دلچسپی نہیں لیتے تفیل کی گائکی میں یہ خوبی ہے کہ وہ راک کو یوں پیش کرتا ہے کہ ہم اثر سے بھیگ جاتے ہیں وہ اپنے کمالات کا اظہار نہیں کرتا اور جب کوئی فنکار اپنے کمالات کا اظہار کرنا شروع کر دے تو سامین بور ہو جاتے ہیں وہ میرے لیے گاتا ہے آخر میں میں آپ سے معافی چاہوں گا میں ایک عام نصر نگار ہوں جن کو بوتل میں قید نہ کر سکا تفیل کا حق ادا نہ کر سکا میں اس بات کی بھی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ باتیں کر کے آپ کو بور کیا میں بہت مجبور تھا اس لیے کہ یہ پروگرام ایک شیڈولڈ سکرپٹڈ پروگرام تو مجبوراً میں سکرپٹ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا میں آپ سے معافی کا خاص کار ہوں اب میں تفیل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جعوید کو بنائیں اور آخری دو گانے آپ کی خدمت میں پیش کریں جی میرا سونا سجن کارا آگے بہتار موڑا 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 موڑا